ایک شخص کے ہاں دو بیٹیاں تھیں ان میں سے ایک اس نے کسان کے ساتھ بیا دی اور دوسری کی شادی کمار کے ساتھ کر دی ایک سال بعد اس شخص نے اپنی بیٹیوں سے ملنے کے لیے رفتے سفر باندھا تو وہ سب سے پہلے کسان کی بیوی کے پاس گیا جس نے خوشی اور گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا جب اس نے اس سے اس کا حال پوچھا تو اس نے کہا میرے شوہر نے زمین قرائے پر لی ہے اور ادھار کے پیسوں سے بیج خریدا ہے اگر بارش ہوئی تو ہماری حالات بہتر ہو جائیں گے اور اگر بارش نہیں ہوتی تو ہم مسئبت میں پڑ جائیں گے اب وہ شخص اپنی دوسری بیٹی کی طرف روانہ ہو گیا جو اس نے کمہار کے ساتھ بیائی تھی جس نے خوشی اور مسررت کے ساتھ اپنے والد کا استقبال کیا اور رویتی حال و احوال کے جواب میں کہا نیرے شوہر نے ادھار کے پیسوں سے مٹی خریدی ہے اور ہم نے اس سے برطن بنائے ہیں اور انہیں سوکھنے کے لیے دھوب میں رکھ دیا ہے اگر بارش نہ ہوئی پھر تو ہماری حالات بہتر ہو جائیں گے اور اگر بارش ہو گی تو مٹی کے برطن ٹوٹ پوٹ جائیں گے اور ہم ایک آفت سے دو چار ہو جائیں گے جب وہ شخص اپنے گھر کو لوٹا تو بیوی نے اپنی دونوں بیٹیوں کے حالات کے بارے میں پوچھا تو اس نے اس سے کہا اگر بارش ہو جائے تب بھی اللہ کا شکر ادا کرو اور اگر بارش نہ ہو تب بھی اللہ کا شکر ادا کرنا